تو سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کریم میں سری طور پر آخری زمانے میں ایک امام کے مبوس ہونے کا ذکر موجود ہے احادیث میں اس طرف بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ ملتا ہے اور چودہ صدیوں کے دوران جتنے بزرگانے امت اور صلحہ گزرے وہ سب بھی ایک ایسے شخص کی آمد کا پتہ دیتے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت بڑی شدت سے اس شخص کے انتظار میں تھی لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوا تو جس شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا اسی شدت سے اس شخص کی مخالفت کس طرح کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مبوس آتا ہے تو کبھی بھی اس کے رستے میں وہ کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھاتے پھولوں کی سیج نہیں بچھاتے بلکہ سنت اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک بڑی حسرت کے انداز میں کہتا ہے کہ کیوں نہ ہوا کہ کوئی قوم ایک قوم بھی اپنی رسول پہ ایمان لے آتی فوراً سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لیکن انہوں نے بھی پہلے انکار کیا لیکن بعد میں عذاب سے ڈر کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیشگوئیاں اس کی آمد کے بارے میں ہوتی ہیں ان کی تفسیر جو علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوتی ہے وہ صدی راہ بن جاتی ہے اس پر ایمان لانے کے بارے میں یہی ہم سارے جگہ دیکھتے ہیں عیسی علیہ السلام جب تشریف لاحیت یہودی سمجھتے تھے کہ وہ آسمان سے پہلے علیہ آئے گا جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ابو سوائے تو یہودی سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا حالانکہ ان کی پیشگوئیوں میں تھا کہ وہ تمہارے میں سے لیکن تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا تو ان سمجھا کہ بھائیوں سے مراد ہم ہے حالانکہ بھائیوں سے مراد ہوتی اسماعیل کی نسل تھی تو ان کی توقعات کی چونکہ خلاف آتا ہے ان کی ان تفسیروں کے خلاف آتا ہے جو علماء نے ان کی دماغ میں بٹھائی ہوتی ہیں اس لیے وہ اس یہاں پہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ توقع کی جاتی تھی کہ مسیح مہود علیہ السلام اگر سچے ہوتے تو فورا ان پر ایمان لے آتے لوگ بات یہ نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھیں اپنی قوم میں یہودیوں کو چھوڑیں اپنی قوم میں امین اور صدوق یعنی بہت زیادہ سچے مشہورت لیکن اپنے رشتہ داروں نے اپنی قوم نے ان کو ٹھکرا دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حسرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے وارے میں یہ بہت بات پوری نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر فورا وہ لوگ ایمان لے آتے تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیسے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو آپ کے شگرد ہیں وہ ان کے بارے میں ایسی تو قوات علماء کی یا لوگوں کے پوری ہوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے اس کے بارے میں ہر سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تجدل سلط اللہ تبدیلہ اور دوسرے جو فرمایا تحویلہ کبھی وہ بدل نہیں سکتی تو یہ سنت ہے اور دوسرے صرف یہی نہیں بلکہ علماء میں سے بھی علماء امت میں سے بھی جو صلحات بہت بڑے بڑے انہوں نے بھی پیشگوئیوں کا رکھی تھیں کہ جب مسیح مہود آئے گا یا امام مہدی آئے گا تو لوگ اس کا انکار کریں گے خاص طور پر بڑے لوگ علماء اور فقہات جو اپنے آپ کو مشاہق اعظام کہتے ہیں حضرت محیدین ابن عربی جو مشہور صوفی ہیں جن کے تعارف کی ضرورت نہیں فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو آپ کے بڑے بڑے جو دشمن ہیں وہ خاص طور پر فقہا ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو فقہا کہتے ہیں الفتحات مکیہ کا یہ حوالہ ہے اور نواب صدیق حسن خان جب بھوپال کے تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب حجد الكرامہ میں لکھا ہے جس کے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ علماء جو اپنے فقہا اور مشاہق کی اقتداء کے خوگر ہوتے ہیں وہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس کے مخالفت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص نے تو دین و ملت کو خراب کر دیا ہے اور مخالفت میں جیسے ان کو تکفیر کی عادت ہے اس کی بھی تکفیر اور تضلیل کریں گے تو یہ کوئی ایک تو خدا تعالیٰ کی سنت میں دوسرے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشکوئی ہیں تھیں اور تیسرے علماء کو بھی پتا تھا علماء جو نیک علماء تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے توعقوات کے برعکس کو آئے اور اس کو وہ قبول کر لے اس میں یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقہہ جسر مہد شیخ مہدین ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو فقہہ ہوں گے وہ اس کے سب سے بڑے مخالف ہوں گے تو اس میں قابل ذکر بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہی فقہہ پہلے آپ کوئی تسلیم کرتے تھے دعویٰ سے قبل جتنے مشایخ تھے اس وقت انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ جو خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر رہا لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو سب کچھ جو ہے وہ بلکل آپ سائی پہنے اور اس کی اس کی ایک وجہ بھی ہے یعنی یہ ایک طبی اور نیچرل بات تھی کیونکہ مسیح مہد نے آنا تھا جب ان مشایخ اور فقہہ نے خراب ہونا تھا اور ان لوگوں کی ہدایت کے قابل نہیں رہنا تھا اور جب وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا ہے ان علماء کی اصلاح کے لیے پہلے لوگوں کی اصلاح سے پہلے ان علماء کے مفاہم کو درست کرے گا تو لازمی بات ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو کیونکہ ان کے اپنے مناسب اور اپنا کاروبار ختم ہوتا ہے ان کا نظر آتا ہے تو یہ تب بھی بات تھی آیت کریمہ میرے ذہن میں فرماتا ہے افسوس ہے انسانوں پر حسرت کے ساتھ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان کی طرف کوئی رسول آیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ استحضار کیا اس کی مخالفت کی برکل ہے برکل ہے کہ حضرت مسیح مرود اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا جو پہلے انبیاء کے ساتھ برکتا تھا اور صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام سے بات متعلق نہیں ہے بلکہ مسیح مرود کیا چیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک شاعر کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ امام مہدی تو کیا چیز ہیں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب مسلمانوں کی حالت اور علماء کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج تشریف نہ آئیں تو آپ کے ساتھ وہی صلوق ہو جو مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا بلکل ٹھیک ہے جہاں سے ہم آگے چلیں گے موسیقی